بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اسرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ہم آباد پیارے ساتھیو عزیز دوستو ہم آپ کے سامنے فقہ کا بیان لے کے چل رہے ہیں اور فقہ کے سبجیکٹ سے ہماری گفتگو آگے بڑھ رہی ہے تو آج جو ہے ہم روزے کے بارے میں جانکاری لیں گے حالانکہ کتاب میں پہلے زکاة الفطر کا بیان دے دیا ہے یعنی صدقہ فطر کا بیان لیکن اس کو ہم مؤخر کرتے ہیں اس کو ہم روزے کا بحث مکمل کرنے کے بعد ہم صدقہ فطر پہ آئیں گے اور یہ مناسب بھی ہے کہ پہلے روزے کا بیان ہو اور روزے ہی سے متعلق صدقہ الفطر ہے تو اس کو آخر میں لیا جائے تو ہم جو ہے آج پہلے کتاب السیام یعنی روزے کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم زکاة الفطر صدقہ الفطر کا بیان شروع کریں گے تو فرماتے ہیں کہ کتاب السیام کتاب السیام یہ روزے کے بارے میں جانکاری دینے والا یہ بحث ہے تو اب جو ہے سیام عربی کا شب دیں ٹھیک ہے تو اس کی بارے میں سیام مطلب روزہ سیام مطلب روزہ اور اس کا مطلب کیا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے ہاں فرماتے ہیں سیام روزہ کی تعریف سیام عربی کا لفظ عربی کا شبد ہے اس کا جو ہے ڈکشنری میں کیا معنی ہے لغت میں اس کا شبد کا کیا معنی ہے تو بولتے ہیں اس کا معنی روکنا ہے اس کا معنی روکنا ہے یہ روکنا آگے بولتے ہیں سیام روزہ کا شریع اسطلاحی معنی کیا ہے یعنی سیام جو ہے جو ہے اسطلاح میں عرف میں بولچال میں اس کا کیا مطلب ہے یہ تو اوپر جو آپ نے پڑھا وہ تو اس کا شبد کا معنی تھا روکنا لیکن آدمی ہمارے بول چال میں جو ہے روزے کا کیا مطلب ہوتا ہے تو برماتے ہیں سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کھانے پینے اور ہم بستری سے رک جانا ٹھیک ہے نا یعنی روزہ میں تین بات خاص طور سے ہیں کھانا پینا بھی نہیں ہے اور اپنی بیوی سے جو ہے ہم بستری بھی دن کے وقت میں نہیں کر سکتے یہ ہے روزہ رات میں کوئی حرج نہیں ہے رات میں کھانا پینا بھی اور اپنی گھر والی اپنی بیوی سے ہم بستری بھی جائز ہے اس کے لئے فرماتے ہیں سیام روزہ کی مشروعیت تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلہ لذین من قبلکم لعلکم تتقون ترجمہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو ٹھیک ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر ایک سا پچاسی ہے جس کا ترجمہ ہے تم میں سے ہر شخص اس جو تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پائے اس کو روزہ رکھنا چاہیے تو چاہیے مطلب اختیار نہیں ہے یہ فرض ہے روزہ رکھنا ہی پڑے گا جو روزہ کو پائے اور روزہ کے شروط کو بھی پالے تو اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے فرض ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنیہ الاسلام علیہ خمس سن اوپر پہلے بھی آ چکی یہ حدیث کہ بنیہ الاسلام علیہ خمس سن شہادت اللہ الہ الا اللہ وانہ محمد رسول اللہ وعقام الصلاح وعطاء الزکاہ والحج وصغم رمضان یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے تو یہاں پہ پوری حدیث آپ نے سن لیا ترجمہ ہے ترجمہ نوٹ کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ رکھی گئی ہے نمبر ایک اس بات کے گوہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر صرف ایک اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ ایک ہوا نمبر دو اور روزہ کو قائم کرنا یہ اور روزہ کو قائم رکھنا اور نمبر تین زکاة کو ادا کرنا نمبر چار اور حج کرنا اور نمبر پانچ اور رمضان کا روزہ رکھنا ٹھیک ہے نا یہ حدیث پاک بخاری مسلم دونوں میں ہے اس کے بعد فرماتے ہیں روزہ سے فائدہ روزہ کا کیا لاب ہے روزہ سے کیا بینیفٹ ہے دنیاوی اور اخروی تو اسی کو فرماتے ہیں یہاں پہ روزہ کا جو ہے بظاہر دنیاوی لاب بتا رہے ہیں یہ دنیا میں آخرت کا فائدہ تو ہے ہی کہ اللہ کا فرد ہے اللہ کا حکم ہے اس کو ہم پورا کریں گے اللہ راضی ہوگا اللہ تعالی ہمیں اس کی سجا نہیں دے گا اس کو ہم رکھیں گے تو روزہ کو تو یہ تو آخرت کا فائدہ معلوم ہی ہے دنیاوی فائدہ کچھ بتا رہے ہیں فرماتے ہیں روزہ سے کئی ایمانی بہت کے فائدے ہیں ٹھیک ہے روزہ کے جو ہے بہت سے فائدے ہیں بھوکا رہنے سے اللہ کے لیے جو ہے اس کے وہ بہت سے فائدے ہیں فرماتے ہیں نمبر ایک برے اخلاق سے نفس کو پاکیزہ آصاف سترہ بنانا ہمارے اخلاق بہت برے ہو گئے ہیں ہو جاتے ہیں تو روزہ رکھ کر کے اپنے نفس کو پاکیزہ کرتے ہیں نفس کو کنٹرول میں لاتے ہیں نفس کو ادھر ادھر بھاگنے سے روکتے ہیں تو نفس کو جب بھوکا رکھتے ہیں تھوڑا تو وہ کنٹرول میں رہتا ہے ٹھیک ہے نمبر دو آخرت کی طرف وہ جستجوہ دنیا سے بھی رغبتی ٹھیک ہے کہ آخرت کی آدمی طلب کرتا ہے آخرت کو روٹتا ہے کہ آخرت میں ہم کو آج نہیں کر جانا ہی ہے یہ دنیا میں زیادہ دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے نمبر تین کہ صبر و استقامت اور اطاعت کی عادت پڑ جانا ٹھیک ہے نمبر تین صبر و استقامت اور کیا ہے اطاعت کی عادت پڑ جانا یعنی اس سے آدمی کو صبر کرنے کے عادت ہو جاتی ہے کوئی بھی معاملے میں جب آپ نے بھوکے رہنے پر اپنے آپ کو صبر کیا تو اور بھی کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے تو انسان کے اندر صبر اور رکنے کی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جل بازی اور ہما ہمی اور چھین چھان لوٹ گھسوٹ چاہتی جو ہے بچتا ہے نمبر چار فقراء و مساکین پر لطف و کرم کرنا سکھاتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی اور مساوات پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے نا کہ جیسے ہم بھوکے ہیں تو بھوکے میں ہم کو کتنا تکلیف ہوتی ہے تو فقیر مسکین بیچارے تو ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں تو ان کے اوپے کیا گزرتی ہوگی تو ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے روزہ رہ کر کے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ ہم جو ہے فقیر و مسکینوں کے طرح ہم بھوکے پیاسے نہیں رہتے اور ہم جو ہے ہمیشہ کھاتے پیتے رہتے ہیں تو اللہ کا احسان بھی آدمی اس پر مانتا ہے اور فقیر و غریبوں کی ضرورت کے لیے بھی اپنے اندر کچھ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی غریبوں کی مدد ہمیشہ کرتے رہنی چاہئے یہ بات ہے سمجھ میں آتی ہے اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگیہ مسابات پیدا کرتا ہے کہ مسلمان میں یہ بھائی چارگی بھی بتاتا ہے کتنا بھی کروڑ پتی بھی یا عرب خرب پتی یا پیسہ والا بھی ہے وہ بھی اُس میں بھوکا رہنا ہے اور غریب ہے اس کو بھوکا رہنا ہے یعنی ہم سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے اللہ کے سامنے سب ایک جیسے ہیں ٹھیک ہے نا نمبر پانچ زائد کھانوں کو کم کرتا ہے معدہ کو راحت و سکون پہنچاتا ہے یعنی ضرورت سے زیادہ کھانے نقصان سے بچ جاتا ہے زائد کھانے زائد کھانوں کو کم کرتا ہے معدہ کو راحت و سکون دیتا ہے یعنی پیٹ کو سکون اور راحت دیتا ہے اس کے بعد ہے نمبر چھے ان تمام چیزوں سے بڑھ کر عظیم فائدہ یہ کہ تقوی کا عین مصداق بنا دیتا ہے یعنی آدمی کو متقی بنا دیتا ہے جیسے کہ آپ نے ابھی آیت پڑھی آیت سنی کہ اللہ فرماتے ہیں ایمان بالو تم پہ روزے ایسے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اللہ کے احکام پر چلنے والے بن جاؤ تو یہ ہوئی روزے کے دنیاوی اور اقربی فوائد اس وقت فرماتے ہیں سیام روزہ کے فضائل اب جو ہے روزہ کی فضیلت یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو اس بارے میں کئی ایک حدیث ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کریں گے اللہ تعالی ہمیں نمضان مبارک کو سمجھنے روزہ کو سمجھنے اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین